بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کی ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بینک الحبیب کے ڈیبٹ کارڈز کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا اور ان کی اینیوال فیسز کے بارے میں بتاؤں گا ان کی اینیوال فیس کیا ہوگی شیر فیس کیا ہوگی اور کیش ودرا کی لیمٹ کیا ہوگی یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ساری ڈیٹیل دوں گا دوستو اس کی ڈیٹیل جان لینا آپ لوگوں کو بہت ہی ضروری ہے جو بھی بھائی بینک اکاؤنٹ یوز کرتا ہے یا پھر نیا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتا ہے تو اس کی جس بینک میں بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس کی پہلے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیکھیں جو بھی آپ لوگ ڈیبٹ کارڈ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس کی پہلے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جان لیں اس کی اینیول فیز کیا ہے اس کی کیش ویڈرہ لیمٹ کیا ہے یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو تقریباً ایک دن پہلے یا دو دن پہلے اس اکاؤنٹ کی آپ لوگ ڈیٹیل چک کریں ٹرمز اینڈ کنڈیشن جان لیں فیز کیا ہے چارجز کیا ہے اور اس کی لیمٹ کیا ہے اکاؤنٹ کی اور اس میں کوئی منٹنس بیلنس رکھنے کے لیے کوئی جو ہے ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے تو اس طرح کی یہ باتیں جو ہے یہ آپ لوگوں کو جان لینے بہت ہی ضروری ہوتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بینکل حبیب کے ڈیبیٹ کارز کے بارے میں بتاؤں گا اس کی اینیول فیز کیا ہے چارجز کیا ہے وہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سی رکیسٹ ہے چینل پہ نہیں ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے دوستو یہاں پہ میں نے بینکل حبیب کی ویب سیٹ اوپن کی ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آور ویو میں یہاں پہ ڈیبٹ کارڈز آپ لوگوں کو شو ہو رہے ہیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ویزا کارڈ ہیں یونین پے کارڈ ہیں اور پیپا کارڈ ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ بینک جائیں گے تو بینک والے آپ لوگوں کو کبھی نہیں بتاتے ہیں کہ اس کارڈ میں اتنی فیسلٹی ہے اس تنے بینیفٹ ہیں یہ آپ لوگوں کو خود معلوم کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ بھولتے ہیں کہ بھئی ہم کو ویزا کارڈ چاہیے ٹھیک ہے ویزا کارڈ تو چاہیے ویزا کارڈ کون سا والا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تین قسم کے ویزا کارڈ ہیں یہاں پہ ویزا پلاتینیم کارڈ ہے ویزا گولڈ ہے اور ویزا سلور ہے ٹھیک ہے یہ تینوں کارڈ الگ الگ ہیں کمپنی کا جو اٹیج ہے وہ ویزا کا یہ ہے لیکن ان میں فرق ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ تینوں کارڈوں میں فرق ہے نہیں تو اگر ایک ہی کارڈ میں ایک ہی کوششیات ہوتی تو صرف ایک ہی کارڈ بنتا تو اس میں فرق ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ تین کارڈ ہیں ان کی لیمٹ میں فرق ہوتا ہے اور ان کی جو اینیول فیس میں ہے اتنا فرق ہوتا ہے اور اس کی کیش ادرا کی جو لیمٹ ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم ہوتا ہے تو اس طرح کے یہ کارڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نیچے آ لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹل دوں گا یہاں پہ یہ ویزا کارڈ ہیں پیپا کارڈ ہیں اور یونین پہ سب سے پہلے یہ ویزا کارڈ ہیں تو ویزا کارڈ میں تین کارڈ ہیں یہ بینک الحبیب کی بات کر رہا ہوں باقی بینکوں میں تو الگ الگ ہے تو جو بھائی بینک الحبیب کا کارڈ یوز کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لئے ہے اور اگر بینک الحبیب کا اکانٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں فچر میں آگے چل کے اور ان کو کارڈ کی معلومات ہونی چاہیے تو یہ ویڈیو ان کے لئے بھی ضروری ہے نیچے آتے ہیں جی بالکل تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ تین کارڈ ہیں پلاتینیم ڈیبٹ کارڈ گولڈ کارڈ گولڈ ڈیبٹ کارڈ اور سلور ڈیبٹ کارڈ ٹھیک ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم ویزا پلاتینیم کارڈ جو ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ان کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے ایک زبردست کارڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور آپ لوگ یہاں پہ آکے چیک کریں گے کہ ہم کو کون سا کارڈ سائی ہے اتنی فیس ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہمارے لئے سو ٹیبل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آتے ہیں یہ پوری ساری انفارمیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کو آپ لوگ ایٹی ایم استعمال کر سکتے ہو یوٹیٹی بل پیمل پہ یہ ساری کارڈ میں ایک ہی ہوں گی میں اس کی پوری ڈیٹیل نہیں دوں گا کیونکہ یہ اہم چیزیں نہیں ہیں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور سپلیمنٹری کارڈ جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ سپلیمنٹری کارڈ ایک اگر آپ لوگ فیملی کے لیے دوسرا بنا رہے ہیں تو وہ سپلیمنٹری کارڈ ہوتا ہے نیچے آتے ہیں اور اس کا باقی طریقہ کار ایک سیم یہ ہے ہاو ٹو ایکٹیویٹی اور ڈیبٹ کارڈ اگر آپ لوگ نے ایبٹ کارڈ حاصل کیا تو اس کو ایکٹیویٹ ایٹی ایم سیپ کر سکتے ہیں کال سنٹر سے نیٹ بینگ سے اور الحبی موبائل ایپلیکیشن سے باقی اوڈر انفارمیشن میں آپ لوگ اس کے دیکھ سکتے ہیں ہاو ٹو اپلائے ویزا پلیٹنیم کارڈ کیسے اپلائے کریں سپلیمنٹری کارڈ کیسے اپلائے کریں تو یہ چیزیں آپ لوگ خود جوا کے یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ بالکل نیچے آئیں گے تو اوپر جائیں گے تھوڑا فیس کے بارے میں ہم جانیں گے تو اس کی فیس کیا ہوگی تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے اس کو اپن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے انیوال فی فور پلیٹنیم کارڈ شہ ہزار رپی آئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اب شہ ہزار رپی آئے اس کی انیوال فیس ہے اگر کوئی بندہ ایسے نارمل اکاؤنٹ یوز کر رہا ہے کوئی اس کا بڑا بزنس نہیں ہے کوئی اس کی اجاد نہیں ہے اور وہ ویزا پلیٹنیم آرڈر کر لیتا ہے تو اس کی شہ ہزار رپیہ فیس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ انیوال فی فور پرائمری کارڈ جو اس کی شہ ہزار ہے اور سپلیمنٹری کارڈ جو دوسرا سیکنڈ کارڈ بنے گا اس کی تین ہزار شہ سو رپیہ ہے یہ جو فیملی کے لیے آپ لوگ دوسرا کارڈ بنائیں گے تو انیوال فیس جو ہے شہ ہزار آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ کارڈ ریپلیسمنٹ فی ہے اگر آپ لوگوں کا کارڈ گم ہو جاتا ہے اس کو ریپلیسمنٹ کریں گے تو اس کی سیم شہ ہزار ہوگی اور تین ہزار چھے سو سپلیمنٹری کی اس کے بعد فنڈ ٹرانسفر اینی اکاؤنٹ ویتن ایبل حبیو یہ نہیں لے اور ایٹی ایم کے شویدرہ لوکل ون لنکس سے اگر آپ لوگ اس کو شویدرہ کریں گے تو ترہیس اشاریہ چوئیتالیس پیسہ جو ہے اس کی جو ہے چارجنگ ہوگی بیلنس انکواری چارجز جو ہے لوکل ون لنکس اگر کریں گے ایٹی ایم سے اس کی تین اشاریہ تیرہ پیسے ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں باقی ہر کارڈ میں یہ چیزیں بالکل سیم ہی ہوگی ٹھیک ہے کیشدرہ کی فیس اور بیلنس انکواری کی فیس ایٹی ایم ریسیپٹ پرنٹ فیس جو ہے آف نیٹ میں دوسری ایٹی ایم سے نکالیں گے تو تین اشاریہ تیرہ پیسہ جو ہے وہ فیس ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایٹی ایم ریسیپٹ پرنٹ فی آن نیٹ کیش تو اس کی بھی تین اشاریہ تین پیسے ہوگی ایٹی ایم کیشدرہ انٹرنیشنل تو اگر آپ لوگ اس کارڈ کو انٹرنیشنی طور پہ استعمال کر رہے ہیں کیشدرہ کریں گے تو بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی ٹرانزیکشن کی جو امونٹ ہے چار پرسنٹ تک جو ہے آپ لوگوں کو فیس لگے گی چارجز لگے گی بیلنس انکواری جارجز انٹرنیشنل دوسو پچاس روپیہ آپ لوگ اگر بیلنس اپنا معلوم کرنا چاہتے ہیں انٹرنوشنل پہ ٹھیک ہے تو دوسو پچاس روپیہ اس کی فیس ہوگی تو یہ باتیں آپ لوگوں کو بہت جاننے لینے ضروری ہیں آئی بی ایف چارجز آن ویا ای ٹی ایم تو پچیس ہزار تک آپ لوگ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ پہ آپ لوگوں کو زیرو پوائنٹ ون پرسن اوپر والے ٹرانزیکشن پہ چارجز لگے گی یا کم سے کم دوسو روپیہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو جو مین باتیں ہیں مین چیز جو ہے وہ اینیول فیس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اینیول فیس اور کےش و درہ لیمٹ جو ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیمٹ کیا ہوگی تو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اوپر والی اس میں ہم کریں گے اس کی لیمٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیچے آئیں گے اس میں لیمٹ والی میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ٹرانزیکشن کی لیمٹ ہے کش و درہ ایٹی ایم کے شویدرہ میں آپ لوگ اس کو جو ویزا پلاتینیم پرامری کارڈ ہے اس میں سے دو لاکھ آپ لوگ ڈیلی کے نکال سکتے ہو ویزا پلاتینیم سپلیمنٹری میں پچاس ہزار ٹھیک ہے اور پی اوز کی ٹرانزیکشن سات لاکھ پچاس ہزار تک کر سکتے ہو فنڈ ٹرانسفر اکروز اکاؤنٹ آپ لوگ پانچ لاکھ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی بات جو ہے ویزا پلاتینیم ڈیبٹ کارڈ کی اس کے بعد ہم گولڈ ڈیبٹ کارڈ میں آتے ہیں تو یہ اس طرح کا گولڈ ڈیبٹ کارڈ ہے بینکل حبیق پا نیچے آئیں گے اس کے ٹرمسین کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں اور فیس جو ہے وہ کیا ہوگی تو یہاں پہ سب سے پہلے ٹرانزیکشن لیمٹ دیکھتے ہیں ایٹی ایم کے شویدرہ آپ لوگ ایک لاکھ پچاس ہزار تک نکال سکتے ہیں اور سپلیمنٹی کارڈ سے تیس ہزار ٹھیک ہے اس کے بعد پی او ایس لیمٹ جو ہے ڈھائی لاکھ ہے دو لاکھ پچاس ہزار اور فنڈ ٹرانسفران کروس اکاؤنٹ تو تین لاکھ آپ لوگ کر سکتی ہیں اس میں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے آتے ہیں جیس کی فیس کے بارے میں انیل فیس جو ہے پرامری کارڈ کی تین ہزار ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جو پیلٹینیم تھا اس میں اس کی شہ ہزار تھی لیکن اس کی کیشویدرہ لیمٹ جو تھی وہ زیادہ تھی ٹھیک ہے دو لاکھ تھی تقریباً اس کے بعد ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ ہے اس کی میرے کے حالے میں یہاں تین لاکھ تھی سوری تو یہ دیکھئے اس کی لیمٹ جو ہے لیمٹ کے حساب سے بھی یہ زیادہ ہے اور اس کے بعد سپلیمٹ کی اٹھارہ سو پچاس ہے اور کارڈ ریپلیسمنٹ پہ دونوں کی سیم ہی چارجز ہوگی باقی یہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو جو بتائیے وہ باقی سب سیم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی اوپر جلتے ہیں اور یہاں پہ سلور کارڈ کی ہم بات کریں تو ویزا سلور ڈیوٹ کارڈ اس طرح کا ہوتا ہے اس کا لکھ اس طرح سے دیکھے گا ویو بینیفٹ پہ کل کر کے ٹرمس اینڈ کرنیشن جانیں گے آپ لوگ تو جان سکتے ہیں تو اس کی فیس کے بارے میں اور ڈیلی لیمٹ کے ڈیلی لیمٹ کے بارے میں ہم دیکھیں گے یوزیج ڈیلی لیٹیمٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی جو سلور کی کیش ویدرہ لیمٹ ہے وہ ایک لاکھ روپے آئے ٹھیک ہے دیکھئے گولڈ کی جو تھی وہ ڈیڑھ لاکھ تھی اب اس کی ایک لاکھ ہے تو اس کی اینڈ فیس بھی اس سے کم ہوگی اور سپلیمنٹری کی پچیس ہزار ہے پیو ایس لیمٹ دو لاکھ ہے فنڈ ٹرانسفر دو لاکھ پچاس ہزار ہے ٹھیک ہے نیچے آتے ہیں اس کی فیس کے بارے میں ہم جانیں گے تو ٹرانزیکشن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو اینڈ فیس پرائمری کارڈ کی دو ہزار ہے ٹھیک ہے یہ جو سلور کارڈ ہے اس کی دو ہزار روپے فیس ہے سپلیمنٹری چودہ سو روپے باقی ریپلیسمنٹ کے لیے سیم ہی ہوگی باقی یہ جیزیں سب سیم ہیں ٹھیک ہے یہ یہ بات کی ہم نے ویزا سلور ڈیبٹ کارڈ کی ٹھیک ہے اب ویزا کارڈ تینوں کی ہم اینڈ فیس اور ٹرانزیکشن لیمٹ جو ہے وہ جان چکے ہیں آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں اس کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اب آتے ہیں پیپاک ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں یہاں پہ پیپاک میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیپاک ایک ہی کارڈ ہے ٹھیک ہے ایک ہی کارڈ ہے اس کے اس طرح کا لک آئے گا یہ پیپاک ہے اس میں سے آپ لوگ آن لائن ٹرانزیکشن انٹرنیشنلی طور پر یوز نہیں کر سکتے ہیں لیکن انٹرنیشنل آپ لوگ اس کی ٹرانزیکشنیں وہ نہیں کر سکتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہو ایٹی ایم درہ لیمٹ جو ہے ساٹھ ہزار ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ساٹھ ہزار لکھا ہوا ہے اس کے بعد پی او اس پوائنٹ سیل ٹرانزیکشن میں آپ لوگ اس کو ایک لاکھ تک کر سکتے ہیں فنڈ ٹرانسفر ایک لاکھ تک کر سکتے ہیں فیس کی بات کریں آپ دیکھ سکتے ہو اینیل فیس جو ہے اس کی پندرہ سو روپیہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیپاک ڈیویٹ کارڈ ہے اس کی فیس جو ہے پندرہ سو روپیہ ہے ریپریسمنٹ جو ہے وہ بھی سیم ہے باقی یہ چیزیں ساری اس میں سیم ہی ہے دیکھئے انٹرنیشنل کا جو اس میں تھا وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ انٹرنیشنل آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ویزا کارڈ انٹرنیشنل ہوتا ہے پیپاک آپ لوگ اس کو صرف پاکستان میں یوز کر سکتے ہیں اوپر چلتے ہیں اس کی میں بات کروں پیپا کی تو یہ ہو چکا ہے اب آتی ہے یونین پے کی باری ٹھیک ہے یونین پے کو ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یونین پے میں دو کارڈ آ رہے ہیں بینکل حبیب میں ٹھیک ہے یونین پے ڈیویٹ کارڈ آپ دیکھ سکتے ہو ایک ہے یونین پے ڈیویٹ کارڈ اور دوسرا یونین پے اپنا ڈیویٹ کارڈ یونین پے والا اس کو آپ لوگ جو ہے میرے خیال میں انٹرنیشنل طور پر یوز کر سکتی ہیں آگے چل کے پتا چلے گا نیچے آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو ڈیلی کے شویدرہ لیمٹ جو ہے وہ ایک لاکھ ہے ایک لاکھ لیمٹ ہے اس کی سپلیمنٹ کی دو لاکھ ہے چھوڑی بیس ہزار اور نیچے آئیں گے اس کی پی آئیس پائنٹ کی جو اب ٹرانزیکشن ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہے ون ٹرانسفر دو لاکھ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فیس کی چارجز کی ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو انٹرنیشنل فی فور پرائمری کارڈ کی اٹھارہ سو روپیہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی انٹرنیشنل طور پر آپ لوگ میرے خیال میں یوز نہیں یہ یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرنیشنل جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے سین چار پرسنٹ جو ہے وہ امونٹ کے شویدرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی سیم ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی شویدرہ جو ہے لیمٹ ایک لاکھ روپیہ ہے ڈیلی کی اوپر چلتے ہیں دوسرا آخری کارڈ یو یونین پہ اپنا کارڈ اس کی ہم بارے میں بات کریں اس طرح کا لکھ آئے گا نیچے آتے ہیں اور اس کی ڈیلی لیمٹ جو ہے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے کہ شویدرہ ایک لاکھ ہے سیم ہی ہے باقی پیو اس لیمٹ میں ڈیڑھ لاکھ ہے ہر چیز سیم ہی ہے جیسے کہ اس میں یونین پہ ڈیبٹ کارڈ تھا اٹھارہ سو فیس ہے اس کی بھی اور یہ صرف اکاؤنٹ کا فرق ہوتا ہے باقی ہر چیزیں بالکل سیم ہی ہے ٹھیک ہے دوسر امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کارڈ کے بارے میں آپ لوگ جان چکے ہوں گے بینکل حبیب کا کارڈ آپ لوگ اپنے حساب سے آرڈر کریں گے فیسز کے بارے میں بتایا ہے آپ خود بھی آکے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو بینکل حبیب لیمٹ کی آپ لوگ انہیں ڈیبٹ کارڈ اوپن کرنے ہیں اور آپ لوگ اپنے ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں جان کے پھر بھی اپلائے کریں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول اپنا بہت قیاد رکھیے گا انشاءاللہ ہم لیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ